اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج کل گرمی زوروں پر ہے لیکن پھر بھی ہمارا ڈینر اور جو ہے دوپہر کا کھانا وہ ہم کھلیتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس سے چونکہ یہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے کہ بریک فرسٹ ہم ایکزیم کر دیتے ہیں اور ہم ڈینر بھی کرتے ہیں اور جو لنچ ہے وہ بھی ضرور کرتے ہیں تو آج جو میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی بیسکلی یہ میری بہت فیورٹ ریسپی ہے نا تو آپ سب کو بھی اچھی لگے گی تو آلو گوشت ہم بناتے ہی ہیں آج ہم عروی گوشت بنائیں گے عروی بھی بہت اچھی چیز ہے تو اس کو بناتے ہوئے یا چھیلتے ہوئے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو الرجی ہو جاتی ہے نا تو جب آپ اس کو چھیلیں تو کسی بھی چکنی چیز کا کوئی بھی آپ آئل آپ اپنے ہاتھوں پر لگا لیں تو آپ کو الرجی نہیں ہوگی تو یہ میں نے عروی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح میں نے چھیل لیا ٹھیک ہے نا عروی پہ نہیں تیل لگائیں اپنے ہاتھوں پر لگا لیں کہ آپ الرجی سے بچ سکیں نا اور اسی طرح یہ سارے جو مسالہ جاتے ہیں یہ میں نے لے لیے تو باقی یہ نمک جو بیسک مسالے ہوتے ہیں پسہ دھنیاں کٹا ہوا دھنیاں اور یہ لیمو اس کا ایک بیسک جو ہے نا وہ جوز ہوتے ہیں نا کیونکہ یہ عروی جو ہوتی ہے نا یہ تھوڑی سی پھیکی ہوتی ہے تو اس کو اس میں لیمن ڈالیں اس کے سالن میں بھی لیمن ڈالیں اور جب ہم بنا کے سرونگ میں لاتے ہیں تو بھی اس میں لیمن ڈالیں تو یقین کریں یہ بہت مزے کی بنتی ہے جٹ پر تیار ہو جانے والی سبزی ہے نا تو بس جب آلو گوشت سے دل بھر جاتا ہے تھوڑا سا سوپی سالن ہمیں اچھا لگتا ہے نا تو وہ بس یہ عروی گوشت اس وقت ہم بنا لیں ایسی ہم اس کو پہلے پیاز جو ہے نا وہ ہم فرائی کریں گے تو جو پیاز ایسے کر کے فرائی کر کے لائٹ براؤن کرنا ہے اس کو یا لائٹ سے تھوڑا سا زیادہ براؤن کرنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سالن زیادہ گاڑا نہیں بنتا اور ہمیں گاڑا چاہیے بھی نہیں اور دوسری طرف میں نے جو ہے وہ پین میں عروی ڈال کے اس کو مطلب فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہے نا کیونکہ اس میں ایک لیس ہوتی ہے تو اس کے لیس کو ہم نے جو ہے نا وہ سکویز کرنا ہوتا ہے نا مطلب اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یہی ہے پھر اب یہ جیسے ہی یہ پیاز براؤن ہو تو اس میں ادریک لسن کا پیسٹ ڈال دیں اور جب یہ ادریک لسن کا پیسٹ اچھی طرح جو ہے وہ پیاز لسن پیاز ادریک لسن یہ سارا کچھ اچھی طرح براؤن ہو جائے جیسے کہ آپ کو پتہ یہ تو ہم نے چونکہ یہ اس طرح سالن بنانا ہے ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے نہیں بنانا نا کیونکہ پھر وہ اس طرح سالن گاڑا ہو جائے گا عربی میں ویسے بھی لیس ہوتی ہے تو آلو کا بنائیں تو بھی ایسے ہی پیاز کو براؤن کر کے تو ہی بنائیں تو وہ زیادہ صحیح لگتے ہیں مجھے زیادہ ایسے بہتر لگتے ہیں مجھے اگر آپ پیاز کو گرائنڈ کر کے ڈالتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے ویسے بھی ڈال لیں کوئی بات نہیں تھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا ہے کہ وہ پھر میں ایک دم گوشت ڈالوں گی تو وہ پھر ایک دم جو ہے وہ اس میں آگ بھڑکنے کا خدشہ ہوتا ہے اب ہم نے گوشت ڈال دیا اور گوشت جیسے آپ کو پتہ یہ ہے کہ بھون لیتے ہیں دوسرے چولے پہ اروی بھی فرائی ہو رہی ہے انٹل کے وہ نرم ہو جائے ٹھیک ہے باقی تھوڑی سی کسر رہ بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پھر ہم نے آگے اس کو شوربے میں ڈال لی ہے تو وہ شوربے میں ہم نے ڈال لی ہے تو وہ جو رہتی کا سر ہے وہ ختم ہو جائے گی بس ہم نے اس کو ذرا براؤن کر لینا ہے دوسرے چولے پہ وہ براؤن ہو رہی ہے تو بس اب آپ یہ گوشت جیسے ہم بھونتے ہیں ویسے ہم گوشت بھونیں گے اور یہ اروی میں نے بس اتنی گلال کرنا یہ نرم ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو چونکہ اب ہم نے گوشت کے ساتھ نہیں بھوننا اب ایک اس پر لیمن نچوڑ دیں اس کے اندر تک ایک اچھا سا کھٹا پان چلا جاتا ہے نا تو وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ کو بھی اس طرح بھی بنا کے دیکھئے گا بہت مزے آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو بس پھر اب یہ جو بیسک مسالہ جاتے ہیں وہ ڈالتے جائیں میں بھی پہلے گوشت کے ساتھ ہی بھون کے بناتی تھی لیکن جب سے مجھے اس طریقے کا پتہ چلا ہے مجھے یہ اروی زیادہ مجھے اچھی لگنے لگ گئی ہے نا آپ اس طرح بنا کے دیکھیں یہ زیادہ تیسٹی بنتی ہے اب یہ سارے مسالہ جاتا آپ نے ڈال دیئے نمک میرچ اور سکھا دھنیا اور بس یہ ایک تو میں نے پسا ہوا دھنیا ڈالا دھنیا پاورڈر ایک کرش دھنیا ڈالا سبز میرچیں بھی ساتھ آپ ڈال لیں یہ ٹمائٹو پیوری ہے میرے پاس میں نے وہ ڈال دیئے آپ اس میں دوسری ٹمائٹر بھی ڈال سکتے لیکن ان کا ذرا پھر وہ چھلکا دیر سے گلتا ہے تو گرائنڈ کر کے ٹمائٹر کی پیوری میں نے رکھی ہوتی وہ ڈال دی تو جیسے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے گوشت کا مسالہ تو سب کو ہی بنانا آتا ہے تو بس گوشت کا جو ہے اچھا سامنے بھون کے مسالہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑی در کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے جب مسالہ بلکل رچ بس جائے تو اس میں اب ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہے اب یہ شوربہ والی ہی اچھی لگتی ہے تو اتنی وہ گاڑا گاڑا سا سامنے تو اس کا اچھا نہیں لگتا یہ شوربہ والی ہی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نا اب بس اس کو ہم نے پانی اس میں ڈال دینا ہے اور جب پانی میں اچھی طرح بوائل آ جائیں گے تو فرائی جو اروی ہم نے ایک سائٹ پر رکھی ہویا فرائی کر کے لیمن نے چوڑ کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اب وہ اتنی کو فرائی کر لیتے ہیں ہم کے بس وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ تک تو وہ ڈن ہو جاتی ہے باقی وہ شوربے میں تھوڑے دیر تک ڈن ہو جائے گی تو بس آپ اس طرح بھی کبھی پکا کے دیکھئے گا بہت اچھی بنے گی موسٹلی تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جب ہم سالن بھون رہے ہوتے ہیں گوشت کا تو ہی اروی ڈال دیتے ہیں لیکن اس طرح بھی پکا کے دیکھئے گا آپ کو اچھی لگے گی لیمن ضرور نہ چوڑیے گا اس پر لیمن سے اروی کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے باقی سالن ایسی ہوتے ہیں نا کہ ان میں بڑی اچھی سی ایک کھٹاس آنی چاہیے اور وہ لیمن سے زیادہ اچھی کوئی کھٹاس نہیں ہوتی تو سرکہ بھی ڈال دیں اگر لیمن نہ ہو تو لیکن چونکہ آج کل سیزن ہے تو لیمن بھی ہے سب یہ تقریباً یہ ڈن ہونے والا ہے تو اب اس پر جو ہے وہ سوکھی میتھی ضرور ڈال دیں ایسے مسل کے سوکھی میتھی ڈال دیں اور ہرہ دھنیا اگر ہے تو ضرور ڈالیں میرے پاس تو آج اویلیبل نہیں تھا میں نے نہیں ڈالا لیکن اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا ہے تو وہ ڈالیں لیکن خوش کسوری میتھی جوتی ہے اس کو مسل کے ضرور ڈالیے گا تو بس یہ اروی تو ہو چونکہ ہماری گل چکی تھی پہلے اور یہ سالن بھی ہو چکا ہے بس اب اس کا ایسا ہی شوربہ ہمیں چاہیے نا زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ اروی کی ایک لیس ہی ہوتی ہے تو وہ پھر خود بخود ہی تھوڑے دیر تک سالن گاڑا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو بس یہ بس تھوڑے دیر اس کو آپ نے دم پہ رکھنا ہے اور پھر یہ لیموں کا ارک اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے رس جو ہوتا ہے نا وہ شامل کر دینا ہے دو بڑے لیموں تھے وہ میں نے ان کا اچھی طرح جو تھا وہ رس نکالا اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا اروی بناتے ہوئے لیموں کا استعمال ضرور کیجئے لیموں کے ساتھ اروی بہت اچھی بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو سیلڈ بنے گا اس میں بھی آپ لیموں ڈالیے بہت مزے کی یہ بنتی ہے بہت ہی مزے کا یہ شوربہ تیار ہوتا ہے تو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے چلیں تو اور اچھا لگتا ہے ویسے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ہمارے گٹنوں کی لیس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے نا ہڈیوں کی گٹنوں کی تو یہ دیکھیں بڑی اچھی طریقے سے جو ہے وہ اروی گل چکی ہے تو بس اسے ایک اچھا سا سیلڈ کے ساتھ آپ سرب کریں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے تو اللہ حافظ اللہ نگے بان لائک کیجئے